اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کم ہونے پر شرعہ سود میں ڈیڑھ فیصد کمی کا اعلان کر دیا بنیادی شرعہ سود 22 فیصد سے 20.5 فیصد پر آ گئی شگر ایڈوائزری بورٹ نے ڈیڑھ لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت دے دی سمری جلد ای سی سی میں پیش کرنے کا فیصلہ حکومت اور شگر ملز ایسوسییشن کے درمیان مہایدہ جلد متوقع ہیں پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں کمی نہ کیا جانے کا خدشہ وفاقی آمدن بڑھانے کے لیے لیوی ساٹھ سے بڑھا کر فی لیٹر 80 روپے تک کی جا سکتی ہے ذرائع کا دعویٰ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ٹریبینل جج تبدیل کرنے کی منظوری دی دی تینوں لیگی ایم این ایس نے ٹریبینل پر تحافظات کا اظہار کیا تھا پنجاب اسمبلی پھر مشلی بازار میں تبدیل اپوزیشن ارکان کا عمر ایوب کو سرگودہ میں عدالت پیشی سے روکنے پر شور شرابہ آئی جی کی طلبی کا مطالبہ لکی مروت دھماکے میں شہید کیپٹن فراس چونیا میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سفردخاق وزیر آزم نے چونیا کے گاؤں کو شہید کے نام سے محسوم کرنے کا اعلان کر دیا سابق نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل دھائی کروڑ افراد کو مشکوک قرار دے دیا گندم اسکینڈل میں تحقیقات کی بھی پیشکش نوشہرہ کے علاقے اکبر پورا میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پشتو اداکارہ خوشبو کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درش کر لیا اور پاکستان کی بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست پر گجرہ والا کا شہری قومی ٹیم کے خلاف عدالت جا پہنچا ٹیم پر پابندی لگانے کی استعداء